اب آپ اپنا ایک کولر فین سب کباری میں بیچ دو گے کیونکہ اس بندے نے کچھ ایسا بنا لیا ہے اور کیسے اس بندے نے ایک کمپنی کو پچیس سال تک بے وکوف بنایا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ اسی طرح کے ٹاپ دس فیکٹ کی بات کرے گئے تو ویلکم ٹو مائی چینل ڈیجیٹل ٹیک اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے فیکٹ نمبر وان اگر آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہے یا آپ کا ڈاؤنلوڈ دھیرے دھیرے ہو رہا ہے تو آپ آپ کا انٹرنیٹ سپیڈ بڑھا سکتے ہیں بس آپ کو کسی بھی ویقتی کو کال کرنا ہے اور اسے بات کرتے رہنا اور آپ دکھے گئے کی آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ کتنی بڑھ جائے گی فیکٹ نمبر دو آپ لوگوں کو کوکو کولا تو پسند ہوگی یا آپ اپنے کبھی کوکو کولا کو پیا ہوگا پرنتو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کی کیسے یہ مدومکی اپنا دماغ لگا کر اس دھکھن کو کھول رہی ہے اس مدومکی کا دماغ ایک چاول کے دانے سے بھی چھوٹا ہے اس مدومکی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے فیکٹ نمبر تین اس دنیا میں کئی عجیب و گریب جگہ ہے پر ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں کوئی مرتا ہی نہیں ہے وہ جگہ کا نام ہے نوروے اس شہر میں قریب ستر سال سے کوئی مرا ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں کی سرکار نے لوگوں کے مرنے پہ ہی بین لگا دیا ہے دراصل بات ہے نوروے کے لانگے بائن سٹی کی جہاں تھنڈ جادہ ہونے کے قارن وہاں کوئی مرتا ہے تو اس کی باڈی کو وہاں دفناتے ہیں تو وہ باڈی تھنڈ کے قارن اس کی باڈی گلتی نہیں ہے وہ باڈی وہی پڑے رہنے سے اس میں وائرس ہو جاتا جو کی اس شہر کے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے اس لئے سرکار نے وہ مرنے پہ بین لگا رکھا ہے اگر کوئی وہاں مرنے والا ہوتا ہے تو اس کو دوسرے شہر صفت کر دیتے ہیں فیکٹ نمبر چار امریکن ائرلائن والوں نے کہا کہ یہ ہمارا تین کروڑ کا پاسپورٹ خرید لو اور لائف ٹائم ائر ٹریول کر لو پھر انہوں نے پچیس سال بعد دیکھا تو ان کو کروڑوں کا ریل آس ہو چکا تھا انہوں نے دیکھا کہ سٹیون روتسٹائن نام کے اس بندے نے یہ پاس خریدا تھا اس نے پچیس سال میں قریب دس ہزار فلائٹ میں ٹریول کرا تھا اور ڈیڑھ کروڑ کلومیٹر سے بھی زیادہ ٹریول کیا اور یہ تک کہ انہوں نے اپنے ٹکٹ کو لوگوں کو بیچا بھی جب تک ائرلائن والوں کو ہو سایا تھا تب تک سٹیون نے ٹکٹ بیچ کر ایک سو پچاس کروڑ روپے کا ائرلائن والوں کا لوز کروا دیا تھا فیکٹ نمبر پانچ آپ لوگوں نے کروکوڈائل تو دیکھا ہوگا پرنتو آپ نے وائٹ کروکوڈائل دیکھا ہے نہیں دیکھا تو آج اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ دنیا کا اکلوتا وائٹ کروکوڈائل ہے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے کیونکہ ہم ایسی ہی امیجنگ ویڈیو لاتے رہتے ہیں فیکٹ نمبر چھے کناڈا میں ایک ایسا بھی مول ہے جہاں پہ ہر سمان کے پرائس انڈین روپے کے آس پاس ہے یہاں پہ کوئی بھی سمان پہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا ہے یہ مول سپیشلی ان لوگوں کے لیے بنا ہے جو لوگ دوسرے دیش سے یہ آئے ہیں یہاں کا سمان دو سو پچاس روپے کے آس پاس ہوتے ہیں فیکٹ نمبر سات اگر کسی ویقتی نے آپ کو بہت سمیں بعد ٹیکسٹ میسج کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کو یاد کیا ہے اس کو آپ سے کچھ سوال پوچھنا ہوگا تب ہی اس نے آپ کو ٹیکسٹ میسج کیا ہے فیکٹ نمبر آٹھ ایک ریپورٹ کے انسار واتس اپ کے گروپ میں جو باتیں ہوتی ہے اس میں سے اسی پرسنٹ باتیں نیگٹیو ہوتی ہے فیکٹ نمبر نو آج ہم فون اٹھا کے ہیلو بولتے ہیں یہ بات جس نے فون بنایا تھا اس کو پسند نہیں تھی انہوں نے سب سے کہا تھا کہ فون اٹھانے کے بعد آہو بیل بولنا ہے یہ جادہ مجھے دار اور فنی ہے پرانتو لوگوں نے دھیرے دھیرے ہیلو بولنا چلو کر دیا فیکٹ نمبر ٹین اب آپ اپنا ایسی کولر سب کباری میں بیچ دوں گے کیونکہ اس بندے ایک ایسا انوینشن کیا ہے یہ انسان وائٹ کلر پہ اتنا ریسرچ کر رہا تھا کہ اس نے دنیا کا سب سے وائٹ پینٹ بنا دیا ہے یہ پینٹ سورج سے آنے والی پوری ہیٹ کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے جس سے آپ کے گھر میں گرمی آتی ہی نہیں بس آپ اپنی چھت پہ اس طرح کا پینٹ کر لے جس سے آپ کو آپ کے گھر میں گرمی لگے گی نہیں اور اس انسان کا نام گنیس بک آف ورلڈ میں بھی لکھا اب تک آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کو شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن کو آن کر لے جیسے